حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن وحدكم حتی کون احبہ الیہی من واردہی و ولدہی و ناس اجمعین اس ساتھ کی قسم جس کے قدس قدرت میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری چان ہے اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان بالا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ ساری انسانیت سے زیادہ اس کو محمد عربی سے پیار نہ ہو جائے اس کو محمد مصطفیٰ سے پیار نہ ہو جائے یہ بنیاتی نصاب ہے کل کا کافر بھی جانتا تھا اسلام کی بنیات کیا ہے آج کے کافر کو بھی بتا ہے اسلام کی بنیات کیا ہے تب ہی تو ندوامیت ابو چہل ابو لہب اطبہ شعبہ مل کر سر جوڑ کے یہ پلان تیار کر رہے تھے اگر اسلام ختم کرنا ہے ایک ہی صورت ہے محمد عربی کو ہٹا دیا جائے اسلام کا ستون گر جائے گا اسلام کی عمارت گر جائے گی زمین بوس ہو جائے گی ملک بدر کرتو شہید کرتو اسلام ختم ہو جائے گا انہیں کیا پتا تھا یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے عاشق نکلے گا تم کتنے عاشق مارو گے انہیں خبر نہیں تھی محمد عربی کی محبت اہل ایمان کے دل میں دال دی گئی ہے انڈیل دی گئی ہے اور یہ ایسا فرسہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے اہل ایمان اپنی جان تو دے سکتے ہیں رسول اللہ کی محبت پہ آج نہیں آنے دے سکتے رسول اللہ کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے رسول اللہ کے خاکے نہیں برداشت کر سکتے وہ جنمارک ہو وہ امریکہ ہو وہ فرانس ہو یا وہ کوئی اور بدماش ہو جہاں بھی رسول اللہ کی گستاخی کی جائے گی مسلمان سروں کی فصلے کٹا کے ناموس نبی کا پیارا دیں گے ناموس نبی کی حفاظت کریں گے یہ بھی ملاد مصطفیٰ کا مقصد ہے یہ بھی ملاد مصطفیٰ کا پیغام ہے میں پھر کہتا ہوں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مڑوں میں خواہ جائے طیبہ کی حرمت پر خدا شاہد یہ کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا اور اس کانفرنس کے ذریعے میں بتاتا ہوں فرانس کو میں بتاتا ہوں فرانس میں رہنے والے بیتبوں کو کہ اگر تین سو تیرہ ہو کر ہزار پہ غالب آ سکتے ہیں تو آج بھی ان تین سو تیرہ کی روح موجود ہے تین سو تیرہ صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تلواریں آج بھی زندہ ہیں خازی شہید ہوئے ہیں خازی علم دین شہید ہوئے ہیں خازی آمر چیمہ شہید ہوئے ہیں خازی ممتاز حسین قدری شہید ہوئے ہیں لیکن ان کے خنجر آج بھی زندہ ہیں اور کفر کے سینے میں کھونپے جا سکتے ہیں آج بھی ہر گھر سے غازی علم دین نکلے گا اور ان خاکے بنانے والوں کو خاک میں ملائے گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ ختم ہو گئے ہیں یا وہ ان کو اس طرح بدماشیاں کرنے دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امن کا نام ہے امن عالم کی زمانت ہے اور جنہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں انہوں نے امن عالم کو چھیڑا ہے سب سے بڑا سب سے بڑی دہشت کردی کی ہے سب سے بڑے ٹیرارسٹ ہیں اور ہم سب سے زیادہ دہشت کردوں کے مخالف ہیں ان دہشت کردوں کی دہشت کردی کو ہر پلیٹ فارم سے روکا جائے گا ان کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور میں حکومت پاکستان سے بطور شہری یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان قستاخانہ خاکے چھاپنے والوں کے ملک کا بائیکارٹ کیا جائے اس ملک کے سفیر کو ملک پدر کیا جائے اس ملک کی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی خاطر ہر وقت اپنے آپ کو جذبہ جہاد میں سرشاہ رہنے کی توفیق دے ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرمان رہنے کی توفیق دے اور جب ایسا وقت آئے تو کوئی دقیقہ بھی فروغزاش نہ ہو رب زلجلال ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آج لوگ نام لیتے ہیں نات کا حضرت احسان بن ثابت نے نات پڑی ہاں ہاں نات پڑی یہ بھی ان کی نات ہے جب لوگ نبی پاک کو مجنو کہہ رہے تھے نبی پاک کو ساہر کہہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتبیہ کر رہے تھے اس وقت یہ کہنا نات ہے وَاحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَاحْسَنَ مَنْ قَلَمْ تَرِ دِنْ نِسَاؤ خُرِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَنَّكَ قَلْتْ خُرِقْتَ كَمَاتَ شَاؤ ایک طرف انہوں نے یہ نات پڑی تھی اور دوسری طرف حضرت سادر بھی نات پڑی تھی حسان بن ثابت کو ممبر بھی لا تھا اور سادھ کو نبی پاک نے فرمایا تھا سادھ بن ابی وقاس کو اِرْمِيَّا سادھ سادھ ان گستاخوں کو ان بیعتموں کو تیر مارو اسلام دشمنوں کو تیر مارو فدہ کابی و امی تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ بھی نات ہے ہر نات پڑھنے کا ایک وقت ہے جب وحسانہ من کلم پڑھنے کا وقت آئے تو وہ نات پڑھنی چاہیے جب خاکے چھاپنے والے ہوں تو یہ نات پڑھنا بھی ضروری ہے آقا تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر مل کے بولو آقا تیری شان کی خاطر نہ ہو بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر اللبئی لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعویہ اللہ الحمدللہ رب العالم موسیقی